نمشکار آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیشن اٹھیک پر جہاں آپ کو فیجیکل ایڈوکیشن اٹھیک سپورٹس کی ہر پرکار کی اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے دوارہ سمس میں پر دی جاتی ہے اور بہت دینوں کے بعد لگ بھگ ہم پندرے سے شوالے دن بعد مل رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جلد ہی انویس کا ریزلٹ آنا ہے بہت ہی جلد کبھی بھی آسکتا ہے ایون ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج سام کو بھی جاری ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے پر شروع بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے کچھ ایک پوشٹ کا ریزلٹ جو ہے بتا رہے ہیں کہ آ چکا ہے تو اس دوران سب سے بڑی سمشہ جو ہے دویدہ یہ ہو رہی کہ اس کے expected cutoff کیا جائے گی جس نے بھی paper دیا ہے ان سبھی کو جو ہے اس بات کی بڑی دویدہ ہے کہ اس بار انویس میں کیا ہونے والا کیونکہ vacancies بہت کم تھی اس بار پہلے کی بجائے بلکل ہی معاملہ vacancies کے معاملوں میں vacancies کے معاملے میں بہت down جو ہے situation اس بار تھی تو وہاں پہ fight تھوڑی ہی tight ہونے کی سبھاونا فلال جو ہے بنی ہوئی ہے اور جیسا کہ پی جی ٹی کے result notice میں لکھاتا کہ انٹریو کے لیے پانچ گناہ candidate کو بلایا جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک تھوڑا سا ہم نمان لگانے کی کوسس کریں گے کہ اگر آپ کا score میں میرے حساب سے جو بھی میں نے نمان لگائے اس حساب سے تو آپ کو side انٹریو کے لیے بلایا جا سکے دوسری بات ایک اور کہنا چاہوں گا کہ cut off vary کر سکتی ہے کیونکہ بہت سارے factors کے اوپر معاملہ جو ہے depend کرتا ہے کیونکہ اتنی ساری categories ہیں الگ الگ north اور الگ الگ اس بار دیکھو گے کچھ state کی vacancies انویس کی طرف سے special نکالی گئی ہے تو اس بار معاملہ تھوڑا سا tight اس کے پر انمان لگانے کے لیے جو ہے بہت ہی گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور میں بہت کوشس کر رہا تھا کہ کچھ perfection نکل پائے previous year کی cut off کے حساب سے لیکن کچھ نکل نہیں پا رہا تھا پھر بھی تھوڑا سا ایک انمان لگانے کی کوشس کی ہے سائد وہ ٹھیک ہو بھی advance میں معافی چاہوں کہ یہ بعد میں آپ میرے کو blame کرو کہ اپنے ایسا نہیں ہوا نہیں بھی ہو جرور ہی نہیں تو ہم بات کر رہے ہیں جو بھی سامان اسٹیٹ ہے north east کے علاوہ وہاں کی vacancies کی اور اورولہ آپ بات کرو کہ north east کی اور دوسری جو vacancies ان کی تو لگ بگ معاملہ same ہی رہنے کی سمبھاؤنا خلال میرے کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے سمبھاؤنا خلال سیم ہی ہو سکتی ہے cut off کی اور vacancies کی آپ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم vacancies جو ہیچ بار تھی نام ماتر کی vacancies تھی پھر بھی ہم کوسس کریں گے بھئی کچھ انمان ٹھیک تھاک لگانے کی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی کم vacancies تھی تو یہاں پہ اگر آپ دس گنا candidate کی بات کرو گے تو اس کی حساب سے maximum کتنے candidate کو بولایا جا سکتا ہے آپ خود بھی انمان لگا سکتے ہو ماملہ بہت ٹائٹ ہے اور اس ٹائٹ ماملے کو دیکھتے ہوئے اس بار جو ہے تھوڑی سی سمسیہ ہمارے شامنے کھڑی ہو سکتی ہے آپ male category کی بات کرو گے تو total 21 ہی vacancy ہمارے پاس ہے North East کے علاوہ اور female کی کو بولانے کی دوسری طرف female کی آپ بات کرو گے تو لگ بگ 555 candidate کو بلایا جا سکتا ہے اب میں نے کیا انمان لگا ہے اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں جرنل category کی بات کو میل category کی میرے کو لگ رہا کہ 76 75 کے بیچ آپ کے نمبر ہے تو اس بار آپ کی سمبھاؤ نہ ہو سکتی ہے حالان کی ہو سکتا ہے final result vary کریں کیونکہ آپ last year کا result دیکھو گے تو وہاں پہ معاملہ ایسا تھا جن بچوں کے نمبر 135 میں سے 98 96 تک تھے ان 70 ہے ہو سکتا آپ بہت اچھے marks مل جائیں تو آپ high نمبر والے کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں تو 70 سے پیچھے تر vary کر سکتے ہیں چیزے 70 سے پیچھے ٹھیک ماملہ لگتا ہے میرے کو اس کے علاوہ EWS کا ماملہ 62 سے 67 کے بیچ OBC کا ماملہ 65 سے 70 کے بیچ رہ سکتا اس کے علاوہ SC کا ماملہ 60 to 65 اور SD کا 60 to 65 یہاں تک ماملہ کھٹ سکتا ہے 5 بہت tight ہے اور tight ماملے میں کچھ زیادہ short ہی نہیں کہ یہ چیز ٹھیک رہے گیا غلط بھی ہو سکتی ہے تو ٹھیک تھاک یہاں ہیں اور باقی وحیسے کے گرب میں ہیں اسی پرکار سے 5 سے 10 نمبر کے انتر پہ نیچے باقی کٹیگری میں بھی جو ہے ماملہ ہو جائے گا اور آپ کے اس میں فیمیل کے اندر بھی زیادہ نیچے scope ہے نہیں آپ دیکھو گے maximum 55 to 60 باقی کٹیگری بھی وہاں بھی ماملہ ٹائٹ ہی میل سے زیادہ ویکنسی ہیں وہاں پہ تھوڑا سا سمبھا نہ کر شکتے سلائٹ ڈاؤن ہونے نور تشت میں بھی سیم آپ کا ماملہ ٹائٹ رہنے والا ہے میرا یہ ہی نور ہے پیپر کے لے اُل کے کوڑی کیونکہ پیپر اتنا زیادہ ماملہ وہ نہیں تھا کہ وہاں پہ زیادہ کچھ لگے کہ easy بھی نہیں تھا زیادہ hard بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ 70 نمبر لینے بہت مشکل ہو جب vacancies ہی دس ہو جرنل کٹیگری کے آپ بات کرو گے تو وہاں پہ ٹھیک تھاک ماملہ تھا تو یہ تھوٹا سمئے نمبر آپ کو بتایا vacancies بہت کم ہے ماملہ ٹائٹ اور جلد ہی آپ کا anvs result کبھی بھی آ سکتا ہے تو سمبھاؤ نا ہے کہ اس week آپ کا سائد نویس کا پرینام آ جائے اور آپ کو انٹرو کے لئے بھی جلد ہی بلا جائے اور نئے session میں سائد نویس تھوڑی سی سپیڈ کو فاشٹ کر جوائننگ دیرنے کی بھی کسیس کرے گا کیونکہ اس بار ماملہ دونوں ہی جون کا الگ الگ حساب سے انہوں نے نورث اس کا الگ کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں باقی waiting کی سمبھاؤ رہے گی کیوں رہے گی اس کا بھی ایک card ہے جو بچہ نورث اس میں top کرے گا وہ پکا ہی ادھر بھی top کرنے والا ہے جو دوسرے state شامان state کی vacancies ہیں تو ہو سکتا ہے north east کی job کو چھوڑ کے وہ سمبھاؤ بنے تو فیلال میری سمبھاؤ یہی ہے اور اس سمبھاؤ کو آپ تیمت مانے میں اپنے اپنا ایک view دے رہا ہوں کہ ایسا میرے کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو تو wait and watch تو ابھی کے ویڈیو کو بہت 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 دنیو thank you